نمستے میرا نام راکیش ہے اور میں جرمنی کے فرانکفرٹ اس شہر میں ہوں آج چھے دن کے بعد باہر نکلا اور میرے جیسے کئی سارے لوگ ہیں جو آج کافی دنوں کے بعد باہر نکلے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈر پوک ہے لیکن جب تک اپنی ضرورت کی چیزیں ختم نہیں ہو جارہی ہے کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی سوشل رسپانسیبیلیٹی ہے اور یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جو ہمارے دیش میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کرونا بھارت میں آ نہیں سکتا فیل نہیں سکتا جب میں بہت یم ہوں ہماری ہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو یہ سیم گلتی کی فیل نہیں سکتا یہ سیم گلتی جو ہے دو ہفتے پہلے اٹلی نے کی تھی سپین نے کی تھی اور پھر جرمنی نے کی تھی کیونکہ ان کا کاؤنٹ اگر آپ دیکھیں سٹیج ون جو ہوا تھا چار مارچ کو یہاں پہ صرف پانچ سو سے چھ سو کیسز تھے سٹیج ٹو جو تھا چودہ تاریخ تو یہاں پہ چودہ تاریخ کو شاید پانچ ہزار کیسز تھے اور سٹیج تھری میں آج یہ پہنچ چکے ہیں انیس تاریخ کے ول چار دن میں یہاں کی کیسز جو ہے پندرہ ہزار کے آس پاس بڑھ چکے ہیں تو پلیز پلیز یہ گلتی آپ مت کیجئے ہمارے دیش میں گھر پہ رہیے گھر سے باہر مت نکلیے کیونکہ ہمارے دیش میں اگر یہ فیل گیا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ دیش جو ہے یہ بہت ایڈوانسٹ ہے ان کے پاس ہسپیٹلز اور ان کا جتنا پوپولیشن ہے اس کے کمپیریزن میں ہسپیٹلز اور وہ بہت زیادہ ہے ہمارے دیش کا پوپولیشن ہے 1.3 بیلین ہمارے یہاں اگر یہ فیلنا چالو ہو گیا تو روکنا مشکل ہو جائے گا اور یہ لوگ جو ہے نا یہ اتنے سوشل ہے نہیں یہ زیادہ ملتے گلتے ہیں نہیں پھر بھی ان کے اتنے تیجے سے فیل رہا ہے اس کے کمپیریزن میں اگر ہمارا دیش دیکھا جائے ہم لوگ اتنے زیادہ ملتے ہیں اور بہت سارے تیوہار یا بہت سارے سوشل گیادرین ہم لوگ کرتے ہیں تو اگر ایسی اسی سپیڑ سے ہم لوگ ملتے رہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے دیش میں اور اگر آپ یہ بھی سوچ رہوں کہ یار میں تو ینگ ہوں اور مجھے اگر میرے میں آ بھی گیا تو میری امنیٹی اچھی ہے اور پھر ہوگا نہیں لیکن اگر آپ کے باڈی میں ہے آپ کو کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے چھ سات دن تک آپ اس کو لے کے چل رہے ہو لیکن آپ جب گھر جاؤ گے تو آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں بچے ہیں ان کو